اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا کہ اللہ کے بہت ہی اچھے صفاتی نام ہے بس تم اس ذات کو اس ناموں سے پکارو اس آیت میں دعا کا ایک عدب اور سلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے حاجت روائی کرنی ہے جھولی پھیلانی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہے تو اللہ کی حمد و سنا کر کے اس کی پاکی بزرگی بیان کر کے اور اس کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کر کے اس سے دعا کی جائے یہ دعا کا ایک عدب بھی ہے سلیقہ بھی ہے اور اللہ احکم الحاکمین سے حاجت روائی کے لیے شایان شان بھی ہے تو لہٰذا جب اللہ سے دعا کرنی ہے اور اس کے اسمائے حسنہ پکار کے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اسمائے حسنہ میں سے سب سے بڑا نام اسم عاظم سب سے بڑا نام کونسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم عاظم کو قرآن کا کہ ان کی تین صورتوں میں تلاش کرو اسم عاظم کو سورہ بقرہ کی آیت القرصی سورہ علمران کی آیت نمبر دو اور سورہ توہاں کی آیت نمبر ایک سو یارہ میں تلاش کرو ان تینوں آیات میں جب دیکھا جائے تو قومن لفظ کیا ہے الحی القیوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم عاظم کا یہ حوالہ دے کر پھر مزید حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس کو پکار کے جو کوئی دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود جب پریشان ہوتے تھے کسی گھبراہت کی قیفیت میں ہوتے تھے تو پریشانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ نے جو دعا سکھائی یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیس اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اللہ ہی کی رحمت سے دکھ غم پریشانیاں مشکلات بیماریاں تنگیاں دور ہوتی ہیں تو اللہ کو جب اسم آزم کا حوالہ دے کر اور اسم آزم کو پریشانی میں پکار کر جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا بڑے سے بڑی پریشانی بڑے سے بڑے غم اور تکلیف کو انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے حوالے سے ضرور دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور پریشانی کو دور کرنے اور اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن کہ اے اللہ میں تجھ سے غم دکھ اور پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں اللہ ہم سب کو مقبول الدعا بنائے اور اللہ ہمیں دعا کی قبولیت کے آداب اور صلی کے سکھائے موسیقی موسیقی